بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر چار عدد پیاز بھاریک بھاریک کاٹ کر اس کے پانی کے اندر ڈال لیں گے اور پیاز کو تھوڑی دیر کے لیے پانی میں سوفٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تین منٹ بعد دیکھیں گے پیاز ہلکے سے سوفٹ ہو چکے ہیں اب باقی کی چیزیں بھی اس کے اندر ایڈ کر لیتے ہیں تو اس کے اندر میں لسن کے ساتھ عدد جوے استعمال کر رہی ہوں ثابت لسن ڈال رہی ہوں اور ساتھ ہی میں بیف استعمال کر رہی ہوں تقریباً تین پاؤ بون لیس بیف استعمال کر رہی ہوں اگر آپ چام پالی پیسز بھی استعمال کریں اس کا بھی بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے کڑھائی کے اندر اور اب مسالے ایڈ کر لیتے ہیں ایک چمچ نمک ہے ایک چمچ ہلدی پورڈر ہے اور ایک چمچ بھناوہ کٹاوہ زیرہ ہے ایک چمچ پیسیوی اور ایک چمچ کٹیوی دونوں لال مرچے ہیں اور اب بھناوہ کٹاوہ دھنیا ڈال لیں گے ایک چمچ ہے یہ بھی اور چار ادر تماتر لیں گے تماتر کو بڑے بڑے پیس کاٹ کر اس طریقے سے گوشت کے اوپر پھیلا کے رکھ دیں گے اور اب کور کر کے رکھیں گے اس کو تھوڑی در کے بعد دیکھیں گے تماتر کا چھلکہ بلکل سوٹ ہو چکا ہے اب اس کو چمتے کی مدد سے اتار لیں گے اور سارے تماتروں سے چھلکیں اتار کے باہر ہٹا دیں گے اب تماتروں کی چھلکیں اتارنے کے بعد اچھی طرح مکس کریں گے اور جو ہمارے پاس باقی کے مسالے ہیں وہ بھی اس کے اندر اس ٹیچ پر ایڈ کریں گے تو باقی کے مسالوں میں میرے پاس ہے گرم مسالہ گرم مسالہ یہاں پہ میں ایک چمچ ڈال رہی ہوں اور ایک چمچ کالی میرچ ڈالوں گی اور ساتھ ہی ہری میرچ اور ادرک بھی ایڈ کر لیتے ہیں تو ہری میرچ میں آپے سات ادرک استعمال کر رہی ہوں چھوٹ چھوٹی کا ٹی وی اور ادرک بھی ہے میرے پاس چھوٹی باریک کا ٹی وی تو یہ ساری چیزیں میں نے ایڈ کر لیے ہیں اب ویجیٹیبل آئل اس کے اندر ڈالیں گے اچھی طرح مکس کر کے دوبارہ اس کو پکائیں گے کیونکہ ہم نے بیف کو بھی ٹینڈر کرنا ہے اور مسالے کو بھی اچھی طرح سوفٹ کرنا ہے تو ابھی بھی پانی ہے اس کے اندر اور ابھی بیف بھی ٹینڈر نہیں ہوا آور اور مسالے کو تھوڑ تھوڑی دیر کے بعد چمچ کی مدد سے اچھی طرح اس طریقے سے میش کریں گے تاکہ مسالہ کھڑا نہ رہے اور اچھی طرح یہ بھیس جائے پانی تقریباً خوشک ہونے والا ہے اب بھنائی کا ٹائم شروع ہو چکا ہے تو یہ بھنائی کا سٹیپ جو ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر ہم اس کی بھنائی اچھے سے نہیں کریں گے تو اس کا وہ ٹیسٹ نہیں نکلے گا جو ڈھابا کڑائی کا ہوتا ہے تو اچھی طرح اس کو تقریباً بیس پچیس منٹ اس کی بھنائی کرتے کرتے یہاں پہ ہم اس کے اندر دہی ڈالیں گے تقریباً تین بڑے چمچ دہی ڈال کر اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور تھوڑی دیر کے لیے دہی کے ساتھ گوشت کو پکنے دیں گے تاکہ دہی کا ٹیسٹ اچھے طریقے سے بیف کے اندر ایڈ ہو جائے اور اب تھوڑا تھوڑا تیل نکلنا شروع ہو چکا ہے لیکن ابھی اس کا تیل صحیح نہیں نکل رہا تو مجھے لگتا ہے میں یہاں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کر لوں اور اس کو پکنے کے لیے تھوڑی دیر چھوڑ دوں تاکہ تیل نکل آئے اور تھوڑی دیر پکنے کے بعد اس کو آپ دیکھیں گے کہ اس کا تیل بھی نکل آئے گا اور اس کا ٹیکسچر بھی اس طریقے سے اچھا لگے گا تو اس کے اوپر آپ ہری میرچ ادرک کے چھوٹے پیسز اور دھنیا ڈال دیں اور یہ دھابا کڑائی بلکل ریڈی ہے تو آپ اگر یہ گھر میں بنانا چاہے ٹرائی کرنا چاہے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اور اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے دوستوں فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں دیکھنے کے لئے بہت شکریہ اللہ حافظ